بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی یہاں پر آج فرس ڈے ہے ہمارا ویلیج میں اور میں آپ کو فرس ڈے کا ویلوگ شیئر کر رہی ہوں تو پچھلا ویلیج جو میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ تھا ہمارا گاؤں کے سفر کا ویلوگ اور آئی ہوپ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا ابھی تک تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم بس جسٹ اٹھے ہیں صبح صبح اور یہاں پر ہم لوگ سات آٹھ بجے اٹھی جاتے ہیں گھر پر تو جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر دیر سے اٹھتے ہیں گاؤں میں خدبہ خودی آنکھ کھل جاتی ہے اور سب جلدی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں صبح کا وقت ہے اور اتنا پر سکون ماحول ہے گھر کے اندر ہی درخت مگرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر ابھی ہم کریں گے اپنا فیس واش تو میں نے یہاں پر ساری چیزیں رکھ دی ہیں میں نے اپنا فیس واش مگرہ کیا اور سبھی لوگ ایک ہی نلکے میں فیس واش کرتے ہیں اور لائن لگی بھی ہوتی سب کے فیس واش کرنے کی تو کافی زیادہ مزہ آتا ہے وہاں پر گھر میں تو سب کے الگ 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 واش روم وگرہ ہیں تو اتنا زیادہ انجوائی نہیں کر پاتے لیکن گاؤں میں بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں ہر چیز کو ناشتہ کرتے وقت اور فیس واش کرتے وقت اور اور بھی کافی زیادہ مزہ آتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ گائے ہیں اور پتہ نہیں کیوں یہ اتنا گصہ کر رہی ہیں مجھے دیکھ کر یا میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں اسی لئے سے گصہ آ رہا ہے تو یہ جو بیسے وگرہ ہوتی ہیں تو ان کا یہ حصہ ہے یہاں پر ہی وہ رہتی ہیں اور جو پیچھے سائٹ پر دیکھ رہے ہیں وہ رات کے وقت وہاں پر بند ہوتی ہیں کیونکہ سردیاں ہیں اور ان کو رات میں سردی بھی لگتی ہیں اسی لئے تو جی یہ سبا کا وقت تھا اور ہم نے فیس واش وگرہ کیا بھی یہاں پر ہم سب کر رہے ہیں اپنا ناشتہ اور گاؤں میں جو ہے وہ یہ بسکٹس وگرہ شگر فری امی والوں کے نہیں ملتے تو اسی لئے ہم لوگ اپنے گھر سے ہی لے کر آئے تھے اور یہاں پر ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے چارچو کے بیٹے ہیں چوٹے چارچا کے بیٹے ہیں اور آج جو ہے وہ فرس ڈی ہمارا اور گھر میں جو ہے وہ مہندی لگا رہی ہے بھابی کیونکہ گھر میں ٹائم نہیں ملا تھا لگانے کے لئے تو ابھی گاؤں میں مہندی لے آئے تھے ہم تو وہ اپنے ہاتھوں مہندی لگا رہی ہے کیونکہ نیولی میریڈ برائٹ ہے تو انہیں مہندی لگانا بنتا ہے اور گاؤں میں بھی ویسے سب لوگ دیکھنے آتے ہیں برائیڈلز کو تو اسی لئے وہ تیار ہونے کے لئے مہندی لگا رہی تھی اور یہاں پر گاؤں کا ماحول ہے یہ صبح کا وقت ہے اور اس کے بعد ناشتہ وغیرہ سب کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ صفائیاں ہوں گی گھر کی اور یہاں میں بہت ہی زیادہ پرسکوند ماحول تھا بہت ہی زیادہ ریفریشمنٹ تھی اور یہاں پر تاریخے تاریخے کے وہ جو پرندے ہوتے ہیں ہر ورائٹی کے پرندے گاؤں میں مل جائیں گے تو میں نے ناشتہ وغیرہ کیا ابھی میں امی کو لگا رہی ہوں مہندی میں نے اپنے ہاتھ میں گھر پر ہی مہندی لگا لی تھی اور ابھی یہاں پر میں لگا رہی ہوں امی کو اور مہندی آرٹسٹ ہو گئی ہوں میں آپ پر گاؤں میں آکر کیونکہ سب کو لگائی تھی میں نے پہلے امی کو لگائی پھر جتنے بھی بچے تھے گاؤں میں ان سب کو مہندی لگائی میں نے کیونکہ مہندی لے کر آئے تھے اور بچوں کو بہت زیادہ شوک ہے مہندی لگوانے کا اسی لئے کافی زیادہ مزہ آ رہا تھا ہم لوگوں کو اور یہاں پر دیکھیں یہ ہم کچھ گھر کا تھوڑا سا چھوٹا سا ٹور میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں تو گاؤں کے جو گھر ہے کافی ٹائم سے بنے میں مطلب ہمارے دادہ داری کے ٹائم سے بنے میں یہ گھر اور ابھی تک یہ اسی کنڈیشن میں ہے تو یہ نلکہ ہے آنکہ اس میں کافی زیادہ میٹھا پانی آتا ہے اور جی ابھی بن رہی ہیں یہاں پر روٹیاں تو یہ ماحول بھی کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے انسان کو اس ماحول میں بھی آنا چاہیے اور یہاں کا ماحول ٹینشن فری ہے بلکل ہی ورنہ سٹیٹی و اگرہ میں جو ہے وہ لائف بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے سب کی بیزی ہوتی کسی کو ٹائم نہیں ہوتا ایک جسے کے ساتھ بیٹھنے کا باتیں کرنے کا یہاں پر گاؤں میں آ کر بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے تو ابھی یہاں پر میری جو چچیں چھوٹی وہ ماحول ناشتے میں بنا رہی ہے چاول کی روٹی اور یہ ان کا بیٹا ہے چھوٹا سا اس کا نام ہے سبان اور ابھی یہ رو رہا ہے کیونکہ اس کو اپنی ممہ کے پاس جانا ہے تو یہاں پر بن رہے ہیں ناشتے میں چاول کی روٹی اور ساتھ میں پالک تھی تو ہم نے وہ کھائی اور ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ روٹی کیس طرح بنتی ہے اور بائی دو یہاں پر گیس گرا نہیں ہے یہاں پر لکڑیوں پر ہی جو ہے وہ ابھی تک لکڑیوں پر ہی کھانا بنایا جاتا ہے اور انشواللہ آجائے گی گیس یہاں پر بھی جلدی تو ایزی ہو جائے گا ان لوگوں کے لئے بھی یہاں پر سروائیو کرنا تو یہاں پر چاول کی روٹی بن رہی ہے اور اس کے بعد ہم ناشتہ کریں گے اپنا اور چاول کی روٹی بنانا ہی بہت بڑا سٹرگل ہے یہ بیچ میں سے ٹوٹ جاتی ہے کہیں چپک جاتی ہے جل جاتی ہے اور ویسے گاؤں میں جو ہیں وہ سب ایکسپرٹ ہیں جاول کی روٹی بنانا ہی تو ابھی یہاں پر جاول کی روٹی بن رہی ہے چلیں جی ہم آپ کو بڑے چاچوں کا گھر دکھا دیتے ہیں تو ان کا یہ چھوٹا سا ہوم ٹور ہو جائے گا تو یہ ان کا ایک روم ہے اور یہاں پر ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے گاؤں میں یہ سب کی جو ہوتی ہے نا سب کی گھروں میں پیٹی اور چرپائیاں یہ لازمی ہوتی ہے تو یہ سیکنڈ روم ہے یہاں پر بھی چرپائیاں گے رہے ہیں اور یہاں پر کچھ اللہ کے نام کی فریمز لگے وے ہیں اور میں ابھی یہاں پر گاؤں میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اسی لئے بیکگراؤن میں آوازی آ رہی ہوں گی تو اسے اگنور کیجئے گا اور یہاں پر جو سگنل وغیرہ کا بہت زیادہ ایشو ہے اسی لئے ویڈیو جو ہے مشکل سے اپلوڈ ہو باتی اسی لئے سوری کہ میری ویڈیو کافی دیر سے اپلوڈ ہو رہی ہے اور بس میں کوشیر کر رہی ہوں کہ میں ڈیلی بلوک بنا اور بھی ان کی گائم اگرہ بیس اگرہ بندی ہے اور یہ ان کا نلکہ لگا ہوا ہے جو زمین سے پانی آتا ہے اور ان کی مرگیاں ہیں اور یہ بھینس کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر اور بھینس کے اوپر دیکھیں وہ چھوٹی سے چلیا بیٹھی ہوئی ہے ان کے نام مجھے نہیں پتا پہ کافی زیادہ پرندے ہیں الگ الگ نام ہیں ان کے تو یہ دیکھیں مرگا ہیں یہاں پر ویسے ہمارے گھر میں بھی مرگے ہیں ہمارے گھر بھی گاؤں والا فیل دیتا ہے چھت پر ساری مرگیاں وغیرہ رکھی ہیں اور مانو کو ہم لوگ ابھی گھر پر ہی چھوڑ پر بھی اچھے سیٹ اپ کیا ہوا ہے روم کو اور یہ مٹکہ چھوٹا سا پانی پینے والا تو گاؤں میں اسی طرح کے مٹکے ہوتے وہ بڑے والے مٹکے نہیں ہوتے تو چلیں جی یہ تھا ان کے گھر اور یہ ہمارے بڑے کزن کا بیٹا تھا اس کا نام امجد جسے ریال میں ہے ویسے ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب یہاں پر پانی پی رہے ہم اور یہاں پر پانی بھر اس مٹکے میں پی جاتا ہے تو اب میں ہمی کو مہندی لگائی تھی ہوں کیونکہ ہمیں مہندی لگ گئی ہے اور یہ جگہ جو کافی سنبھال کر چلنا پڑتا ہے تو اب یہاں پر میں ہاتھ ہوتی ہوں اور پھر آپ لوگ کو میں امی کے ہاتھ پر دکھاتی ہوں کہ مہندی کا کلر کیسا آیا ہے تو جی یہ دریس تھا جو ہم پہن کے آئے تھے اور ہم لوگ اس کے بعد سو گئے ہمارے ہمارے چینج کریں گے اور تیار ہوں گے تو ابھی تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور گاؤں میں دن جو کافی زیادہ بڑا لگتا ہے کیونکہ صبح سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور تھوڑے ویڈیو لیٹ ہو رہے تو اسی لئے سوری میں کوشش کر رہوں کہ ویڈیو میں اپلوڈ کرتی رہوں اور یہ میکی مہندی کا فائنال کلر اور وہ جی بیوٹیفو لگ رہا ہے مہندی لگائی اور مہندی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں اب تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں دعا مہند رکھیں تب تک اللہ حافظ